جناب پیسر خالی صاحب پلیس کم اوڑی اسٹیج پہ موجود ہمارے مشفق المحبی وزین عزت محب مختار عباس نقوی صاحب آج آن لائن طریقے سے جو جوڑے ہوئے ہیں نگار فاطمہ میڈم عزیزم شاہد عزیزم یعقوب عشب جو ہمارے ساتھ اس وقت ریلوے میں ہیں اور آج اس پروگرام میں موجود تمام ٹرینرز مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ پروگرام حج کمیٹی آف انڈیا نے آج ان نامساد حالات میں بھی مشکل حالات میں بھی ارگنائز کیا ہے ٹریننگ آف ٹرینرز اس کو انوان ہے تو ٹرینر کون ہوتا ہے ہم کو اس حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے جان لینا چاہیے جب ہم لوگ ٹریننگ میں جاتے ہیں مسوری میں یا حیدرباد میں تو ہمارے استاد ہوا کرتے ہیں استاد ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو پرفیکٹ ڈیمو دیتا ہے کوئی چیز آپ کو کیسی کرنی ہے بلکل اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ پرفیکٹ طریقے سے کر کے بتائے گا وہ آپ کو وہ چیز سکھا دے گا سمجھا دے گا اب میں نے دو لفظ استعمال کی ہیں یہاں پہ سکھانا اور سمجھانا سمجھانا کیوں کیونکہ اصول کیا ہے بنیاد کیا ہے اس چیز کو سمجھانا بہت ضروری ہے اگر ہم نے اصول نہیں سمجھا تو ہم دین نہیں سمجھیں گے پھر ہم رسوم کو کرتے آئیں گے اور رسوم تک محدود رہیں گے تو ہمیں سب سے پہلے حج کے اصول کو سمجھنا کیا ہے حج کیا ہے اگر آپ مطالعہ کریں قرآن کا تو سورہ آراف میں قصہ آدم و عبلیس بہت ڈیٹیل میں بیان ہوئے تفصیلی بیان ہے اللہ تعالیٰ جب انسان کو مخاطب کرتے ہیں قریش اس وقت جو ہے ان کا آڈینس ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ آدم کے ساتھ شیطان نے کیا معاملہ کیا تو شیطان نے جو معاملہ کیا اس کی وجہ سے آدم کو اس امتحان کی دنیا میں آنا پڑا اور وہاں پہ شیطان نے جب رب خداون کو چیلنج کیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں توحید کی سیوی راہ پہ سرات مستقیم پہ گھات لگاؤں گا اور دائیں سے اور بائیں سے اور سامنے اسے اور پیچھے سے اس کو بے راہ کروں گا تیری جو سکیم ہے کہ انسان اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارے اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا تو اس کے بعد جو خطاب ہے وہ خطاب ہے یا بنی آدم وہ خطاب پوریشت نہیں ہے وہ خطاب مسلمانوں سے بھی نہیں ہے وہ خطاب تمام دنیا کے انسانوں سے کہ اے آدم کے بیٹو شیطان تمہارا سریح دشمن ہے اور ایسا نہیں کہ آدم کو وہ غلطی کرا کر خاموش ہو گیا اس کا مشن پورا ہو گیا اس کا مشن قیامت تک جاری رہے گا کیوں تو اس نے قیامت تک کی محلت مانگی ہے کہ قیامت تک کی مجھے محلت دے تو اس کا مشن کیا ہے اس کا مشن یہ ہے کہ ہم جو سرات مستقیم پہ چلتے ہیں اس کے وہ ہمیں دھتکا دے اور ہم سرات مستقیم پہ چلتے رہیں گے یہ خدا کا پلان ہے ہمارے لئے کیونکہ اگر ہم آخرت میں اپنی بخشی چاہتے ہیں اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور جنت میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی سرات مستقیم پہ چلنا پڑے گا تو جو شیطان اور انسان کی کانفلکٹ ہے اس کی جو تمثیل ہے وہ حج ہے حج آخرت کا سفر نہیں ہے حج ایک جنگ کا بیان ہے جو شیطان کے خلاف ہم دن رات روا رکھتے ہیں جیسے فوجیں جمع ہوتی ہیں کوئی لڑائی اگر ہو تو فوج جمع ہوتی ہے فوج کا ایک یونی فارم ہوتا ہے حاجی کا ایک یونی فارم ہوتا ہے فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے جو اس کو ایڈریس کرتا ہے اس کو بتاتا ہے اس کا لاعمل تیار کرتا ہے عرفات میں آپ کو ایڈریس کیا جاتا ہے فوجیں کوچ کرتے ہیں حاجی کوچ کرتے ہیں فوجیں لڑائی کرتے ہیں آپ سنگ باری کرتے ہیں اور جب آپ اس لڑائی میں جیت جاتے ہیں تو آپ رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکرانے کے طور پر قروانی کرتے ہیں یہ ہے حج یہ ہے اس کا اصول یہ ہے اس کی بنیاد اور یہ بنیاد ہمارے نبی نے نہیں رکھی یہ سنتِ ابراہیمی ہے یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی جس کی تجدید ہمارے نبی نے آکے کی اس میں جو غلط رسوم آگئے تھے جو بدات آگئی تھی ان کو دور کیا اور ابراہیمی طور طریقے پہ حج کو جاری کیا تو تمام ٹرینرز کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصول کیا ہے حج کیا چیز ہے کیوں کرتے ہیں کیوں اتنی محنت کر کے حرچ کر کے اتنی پریشانی برداشت کر کے ہم لبیک اللہ ہم لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں ہم شامل ہوتے ہیں اور ہم یہ کمیٹ کرتے ہیں کہ یہ جنگ وہاں خالی نہیں جب ہم لوٹیں گے تو یہاں پہ بھی جاری رہے گی ہم اپنے گھروں میں اپنے سماج میں اپنے ملک میں اپنے شہر میں ہر روز شیطان اور شتنیت سے جنگ کرتے رہیں گے ہر وہ چیز جو سراتِ مستقیم سے ہمیں الگ کرتی ہے اور سراتِ مستقیم کیا ہے سراتِ مستقیم میں صرف چار چیزیں ہیں ایک عبادات جو آپ کو آپ کے رب سے قریب کرتی ہے اور تین چیزیں ہیں پاکیزگی پہلی آپ کے جسم کی پاکیزگی دوسرے آپ کے کھانے پینے کی پاکیزگی اور تیسرے آپ کے اخلاق کی پاکیزگی سارا جھمیلہ جو ہے وہ اخلاق کی پاکیزگی پہ ہے کیونکہ ہم ہر جمعہ میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو ہے احسان کا رویہ رکھیں گے ہم اچھائیوں کی طرف آنے والے ہوں گے ہم اپنے عزیز اقربہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیوئر رکھیں گے اور ہم جو ہے بغی سے دور رہیں گے ہم سماج میں جو ایکسپٹڈ برائی ہیں اس سے دور رہیں گے یہ جملہ ہم ہر جمعہ کے خدبے میں سنتے ہیں شاید ہم اس پر غور نہیں کرتے تو جب ہم سولجر ہو جاتے ہیں سپاہی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ڈسپلین میں رہتے ہیں میں پولیس میں ہوں مجھے ایک ڈسپلین لگو ہے جو فوج میں انتے ایک ڈسپلین لگو ہے زندگی کے ہر شعبے میں ایک ڈسپلین لگو ہے وہ ڈسپلین کیا ہے کہ اپنا نفس کو ہم پاکیزہ رکھیں یہ ڈسپلین ہم وہاں جا کے سیکھتے ہیں ایک ٹرننگ ہو جاتی ہے لیکن وہاں سے آنے کے بعد یہ ختم نہیں ہوتا جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہوتی تب تک یہ ڈسپلین ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے تب تک یہ طریقہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تو میں تمام ٹرینر سے یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ لوگوں کو ٹرننگ دیں تو آپ پہلیے بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس کے مقصد کیا ہیں یہ کوئی رسموں کا مجموعہ نہیں ہے یہ کوئی تفریح نہیں ہے یہ کوئی تجارت کا بھی ذریعہ نہیں ہے یہ بنیادی طور سے آپ شیطان کے خلاف ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور اس جنگ کے لیے پہلے سے تیادی کرنی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ میں بہت موٹا اور دوڑ بھی نہیں سکتا میں فوج میں شامل ہو جاؤں گا مجھے تیادی شروع سے کرنے پڑے گی اور مجھے آنے کے بعد بھی تیادی نہ پڑے گا کیونکہ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے تو اسی لیے ہم لوگ خدا کے حضور میں یہ دعا کریں کہ اس جنگ میں ہم کامیاؤں اور کامران ہوں اور جب ہم آخرت میں اٹھائے جائیں ہم شرمندان ہوں شکریہ